اسلام علیکم ناظرین جو کریکٹر عبدالرزاق نے بیان دیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں تو جی شروع کرتے ہیں فیضابط درنے کیس کے بارے میں جناب سپریم کورٹ کا آج ایک وہ فیصلہ آیا ہے یا کمیشن بنا دیا گیا ہے اور اس کمیشن کو کافی بڑے بڑے اختیارات دے دیا گئے ہیں یعنی کہ ایسے اختیارات دے دیا گئے ہیں جو لگتا نہیں ہے کہ یہ استعمال ہو سکیں گے مثال کے طور پر کمیشن کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ سابق سیسٹسس اور سابق بی جی آئی ایس آئی کو طلب کر سکتا ہے اور اگر وہ پیش نہ ہو تو ان کو گرفتار بھی کر سکتا ہے سنا آپ نے یہ آج ابسار علم صاحب نے عدالت میں یہ بات کہی بھی کہ جناب یہ تو ایسے اختیار ہیں کہ جن کو جن کے بارے میں جن کو جن کو امپلیمنٹ کرنا شاید پاسیبل نہ ہو تو قادی فائز صاحب نے یہ کہا کہ ابھی آپ کمیشن بننے دیں ابھی سے آپ خدشات کے اظہار نہ کریں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اللہ کرے جی کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس پہ جو بھی حقیقی مجرمان ہیں بھی لوگوں نے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اور منتخب حکومت کو نچہ دکھانے کے لیے ایک جالی سا دھرنا کیا آپ کو یاد ہوگا فیدابہ دھرنا فیدابہ دھرنے کے اندر وہ یاد ہے جب پولیس کو بھی چنگی چپیڑیں پڑ رہی تھیں اور مظاہرین پولیس پہ غالب آگئے تھے اور پولیس بچاری کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے اور پھر جب ان کی فتح ہوگی تھی تو پھر ایک معایدہ ہوا تھا جس میں جنرل فید صاحب نے بڑا اصرار کر کے سائن کیے تھے کہ نی جی اس میں سائن میں نے بھی کرنے ہیں اور اس سائن کرنے کے بعد پھر جب مظاہرین کے واپس جانے کی باری آئی تھی تو ان کو ایک ایک ازار روپیہ بھی دیا گیا تھا تو میں تمام تحریک انصاف کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ آپ بنیادی طور پر اس بات کو سمجھیں کہ پاکستان کی فوج کی سیاست میں کسی بھی طرح کی جو دخل اندازی ہے اگر آپ اس موقف کے ساتھ کڑے ہو جائیں گے تو وقت جلدی آئے گا کہ خان صاحب جو ہیں وہ بھی ایک اچھے سیاسی لیڈر کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس بات کو پرازی نہ ہوئے اور خان صاحب جس طرح سے اپنے جیل جانے سے چند دن پہلے تک آرمی چیف کو آوازیں دیتے رہے ہیں کہ پاہین میں بچا لو پاہین میں بچا لو تو اگر خان صاحب کا یہ رویہ برقرار رہا تو جناب پھر آپ اس بات کی توقعوں نہ کریں کہ خان صاحب اینی ٹائم سون وہ کسی اچھی فضاء میں سانس لے سکیں گے بہرحال پاکستان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے میری مراد یہ ہے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت کے خلاف بات کرنے والے اور اس نحج پر سوچنے والے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی پر یقین رکھنے والے جو سیاستدان ہیں بہرحال پاکستان کو ایسے سیاستدانوں کی ضرورت ہے اور انہی سیاستدانوں کو آگے چلنا چاہیے دوسری بات یہ ہے جہاں کہ ہماری جو غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف جو کمپین چلائی جا رہی ہے بدقسمتی سے اس میں زیادہ تار جو تارکین وطن ہے غیر قانونی تارکین وطن ہے وہ افغان ہے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی افغانستان کی قوم جو ہے وہ افغانیوں کے خلاف ایک عجیب سا محاس کھڑا کر کے بیٹھی گیا یعنی اگر فرض کریں کہ پچھلے دنوں میں جو افغانستان کو اسٹریلیا نہر آیا تو اس کو میکسویل کو ایک ہیرو بنا کے پیش کیا گیا کرکٹ ہے اس میں چیزیں چلتی رہتی ہیں بہت اچھا کھیل کھیلا میکسویل نے بڑے اچھے موقع کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے اپنی ٹیم کو فتح دلائی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ افغانیوں کو دیکھیں آپ افغانیوں کو اس طرح سے ڈیگریڈ کریں اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ دنوں سے کیا جا رہا ہے تو یہ بہت بری بات ہے ہر انسان ایک انفرادی انسان ہے اور اچھے اور برے سب قوموں کے اندر لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح کی بات میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے تیسری جناب جو خبر بڑی اچھی خبر آ رہی ہے وہی ہے کہ کرسٹینا جارجیوہ جو آئی ایم ایف کی غالبن ایم ڈی ہے انہوں نے کہا کہ بڑی جلدی ہمارا پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے گا اب آئی ایم ایف ہمیں سات سو ملین ڈالر یعنی کہ ستر کروڑ ڈالر دے گا ہماری ضرورت ہے سکس پوائنٹ فائی بلین ڈالر کی لیکن اچھی بات اس لیے ہے کہ جب آئی ایم ایف دے دے گا تو پھر ہم پائی شیر ہو کے جائیں گے پوری دنیا کے پاس ہم کہیں گے یہ دیکھو ہمارے پاس آئی ایم ایف کا کردہ موجود ہے ہمارے پاس آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ موجود ہے تم لوگ ہمیں کردہ کیوں نہیں دیتے تو ظاہر اسی باقی بھی مجبور ہو جائیں گے شرمندہ بھی ہو جائیں گے ہمارے راوی کے علاقے میں جناب ایک بڑی مشہور جو ہے وہ عادت ہے لوگوں میں وہ کہتے یہ ہیں کہ جناب دیکھیں فلاں آدمی ہے وہ ہمارا جاننے والا ہے فلاں پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو شرمندہ تو ہوگا نا تو بھائی جان ہم بھی اسی طرح جائیں گے ہم جائیں گے فرانس کے پاس ہم جائیں گے یوکے کے پاس ہم جائیں گے امریکہ کے پاس ہم جائیں گے چائنہ کے پاس ہم جائیں گے ایشن ڈیویلومنٹ بینک کے پاس ہم جائیں گے ملٹ بینک کے پاس ہم جائیں گے جناب کوئی فورم چھوڑنا نہیں ہے ہم نے ہر کسی کے پاس جائیں گے جا کے پیسے مانگیں گے اگر تو پیسے دے دے گا تو اچھی بات ہے نہیں دے گا تو شرمندہ تو ہوگا نا تو جناب اس لیے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے آئیے میں فالا کام تھا کنڈا تھا وہ نکل گیا اللہ خیر کرے گا ہمیں پیسے مل جائیں گے اگلے چھ مہینے ہم پھر ہی زی ہیں پرشان نہیں ہو نا بھائیو آپ نے اچھا اس کے علاوہ جو ہم بات کرنی ہوں وہ بلکل وہ ہماری جو پرجائی ہیں انہوں نے ایک ترخواست دے دی ہے کہ جناب مجھے کئی مہینے ہو گئے ہیں اپنے خواہن سے تنہائی میں نہیں ملنے دیا گیا تو مجھے میرے خواہن سے تنہائی میں ملنے دیا جائے اگر بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے اس پہ تو تراز نہیں ہونا چاہیے ایک بی بی چار پانچ مہینے سے نہیں سوڑا کام کر لی اپنے بندے سے اکیلے میں نہیں مل سکی تو جناب اس پہ غور کرنا چاہیے اور ان کو ملنے دینا چاہیے یہ نا ایسے بری بات ہوتی ہے آپ بیچ میں چیل کا سپرنٹ آگے بیٹھ جاتا ہے یہ کوئی طریقہ ہی ہے خان صاحب کو ان کی بیگم صاحب سے ملنے دیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ تو یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ خان صاحب بیسے ہی ان کے اپس کے علاوات آج کل اچھے نہیں ہیں کسی کے علاوات کے بارے میں بیسے بات کرنی نہیں چاہیے لیکن یار آپ کو پتا ہے جتنے موتنی باتیں لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں پھر ہم بھی سن لیتے ہیں سن کے پھر آپ کو ساتھ شیعت بھی کرنی ہوتی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں یہ کسی نے مجھے بتایا ہے کہ خان صاحب نے اپنے وکیلوں سے کہا ہے کہ جو باتیں میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں وہ جو آگے ساری بی بی ساتھ نہ کر لیا کرو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنے والی ہوتی ہیں تو بی بی کو ساری باتیں نہیں بتانی اور بی بی کے بھی جو معاملات ہیں میرا خیال ہے کہ اگر تو بی بی کو مستقبل میں خان صاحب کے بعد کوئی قیادت شادت پی ٹی آئی کی آفر ہوتی ہے تو شاید بی بی جو ہے وہ پریس کانفرس نہ کرے ورنہ پائی جان پریس کانفرس کار دے نہیں ہوں انہوں نے یہ مجھے لاغ رہا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ میری بات سچ لگلتی ہے یا نہیں اچھا جی اس کے علاوہ مبارک ہو آپ کو بہت بہت بابر آزم صاحب کو فارق کر دیا ہے خوشہ یار آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگ کہ کیا ہو گیا اگر ایک بندہ الیکشن اپنا مے ورنڈ کا پہاڑ گیا آپ لوگ کرکٹ کے حوالے سے اتنے سینسٹی ہیں کہ آپ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ پائی جان جس نے دو دفعہ میچ رہا دیا بس اس کو تھوک دو سہر ایسے نہیں ہوتا ہماری کرکٹ کہاں سے ہی نہیں ہمارے پاس کرکٹ کا جذبہ اتنا ہے کہ ہم نے کرکٹر کو ملک کا پرائیم سٹر بنا کے دیکھ لیا ٹھیک ہے اب ساری قوم جو ہے وہ پچھتا رہی ہے کہ یار یہ کیا آپ نے کیا تھا آرمی پچھتا رہی ہے جو اس کو لے کے دو وہ پچھتا رہے ہیں جن کے اوپر مسلط بہتا وہ پچھتا تو سر کرکٹرز کو نہ سیریس نہ لیا کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اس میں کیا سیریس لینے والی بات ہے آپ تو یار آپ لوگ تو اس طرح لڑنے مرنے میں اتراتے ہیں سر نہیں غلط بات ایسا نہ کیا کریں ہاں اچھا ایک اور بات جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جناب عبدالرزاق صاحب نے جو کرکٹر ہے سابق کرکٹر عبدالرزاق اس نے کہہ دیا پریمیفل میں کہہ دیا ہے کہ اگر جو میری شادی ہو جائے شوریا رائے سے تو پھر نیک پریزگار بچے تو پیدا نہیں ہوں گے تو یار ویسے یہ بات تو اس نے صحیح یہ بات تو اس نے صحیح کیا رہا اب مسئلہ یہ ہے کہ نیک پریزگار بچے چاہیے کہ نہیں چاہیے اگر چاہیے تو بھائی جن پھر تو نیک پریزگار بیویز شادی کرنی پڑے گی اگر نہیں چاہیے تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ کو جیسے بچے چاہیے نا آپ ویسے بیویز شادی کر لیں کتنا سادہ سا طریقہ ہے اس میں کوئی مسئلہ والی بات تو نہیں ہے لیکن اب جو عبدالرزاق صاحب نے یہ بات کی ہے نا اس کا ایک مسئلہ ہے ان کے اندر پرسوں سے خواہشات پال رہی تھی تو پچارے کے موہ پہ آگئی معاف کر دیا کر رہے ہیں آپ لوگ بھی پیچھے پڑھ جاتے ہیں پوری قوم نے اس کو مجبور کیا آخر کار اس کو کہنا پڑ گیا ایم اپولوجائز تو سر ویلوگ کافی لمبا ہو گیا ایم اپولوجائز پھر ملیں گے ساتھ جڑے رہیے گا چینل کو سبسٹائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیے جناب آپ کا یوشہ منیب آپ سے اجازہ لیتا ہے تینکیو